عمران خان کے حق میں جو آدم اعتماد پیش ہونی جارہی ہے اس میں اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ پرائیم منسٹر عمران خان کو جو تعداد 112 ووٹ شو کرنے تھے یا جو اپوزیشن کو کرنے ہیں جس کو بھی کرنے ہیں یہ 172 کا فگر ہے وہ اب پرائیم منسٹر عمران خان کے پاس نہیں ہے وہ سٹرنگت وفاق میں گورنر کے حوالے سے بھی کچھ ناموں کے اوپر گوھر ہونے لگے تو ظاہر ہے اگر وفاق میں وفاقی حکومت تبدیل ہو گئی تو یہاں پر وفاق کی طرف سے آنے والے جو نمائندے ہیں ان کے اوپر بھی تبدیلی آئے گی پاکستان کے اندر وفاقی حکومت کے حالے سے پرائیم منسٹر عمران خان کے خلاف جو مومنٹ چل رہی ہے اس کا ڈائریکٹ اثر ہمارے اوپر پڑے گا گلکت بلدستان کے اوپر پڑے گا اس حکومت کے اوپر پڑے گا اسلام علیکم پروگرام حالات حضر کے ساتھ شبیر میر ناظرین ہم بات کریں گے آج کے پروگرام پاکستان کے اندر جو حالات ہیں سیاسی حل چل جو ہے ہر روز ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور آج کی ڈیولپمنٹ کل رات کی تھی بلکہ وہ ڈیولپمنٹ جو آج جس کے اوپر عمل درامت ہوا یعنی پاکستان مسلم لیگ پہلے کاف کا معاملہ ہوا حکومت کے ساتھ ان کی فائنل جو پیچ اپ ہو گئی وہ ہمیں لیٹس اپ ڈیٹ کے طور پر آگئی لیکن رات کو جو بڑی ڈیولپمنٹ تھی وہ پاکستان ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے تھی ایم کیو ایم نے رات کو اپوزیشن کے ساتھ بات کی اور چیزیں ان کی فائنل ہو گئی اور جس کا انہوں نے باقاعدہ آج ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا پچھلے ٹائم پچھلے پہر آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے خالد مقبول صدیقی بلاول بٹھو زرداری شہباز شریف مولانا فضل رحمان اور تمام اپوزیشن کا عادت یہاں پہ موجود تھی اور انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ ایم کیو ایم پاکستان اب اپوزیشن کے ساتھ جائے گی حکومت کو جو نو کونفیڈنس ووٹ ہے اس میں حکومت کا ساتھ نہیں دے گی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہی کیونکہ ان کے ساتھ اس میں سٹے ہیں تو جس طرف صورتحال جاری تھی جس کا ہم نے پہلے بھی آپ سے اس کا ذکر کیا تھا اور ان تمام ناظرین کے لیے جو آئی ایم این دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور شاید حالات حضرت کے حوالے سے اپ ڈیٹ لیتے ہیں یہ پروگرام بیسک کیونکہ ان کے لیے ہے تو صورتحال ایم کیو ایم کی اپوزیشن کے ساتھ ملنے کے بعد کافی واضح ہو گئی ہے یعنی عمران خان کے حق میں جو آدم اعتماد پیش ہونی جاری ہے اس میں اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ پرائیم انسٹر امران خان کو جو تعداد ایک سو بہتر ووٹ شو کرنے تھے یا جو اپوزیشن کو کرنے ہیں جس کو بھی کرنے ہیں یہ ون سیونٹی ٹو کا فگر ہے وہ اب پرائیم انسٹر امران خان کے پاس نہیں ہے تو یہ اپوزیشن کے پاس چلی گئی ہے اور صرف یہ نہیں ہے اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے منحریف حرکان ہیں اب وہ بھی کچھ تو پہلے سے آگئے تھے اور اب گریجولی اور آ رہے ہیں اور اس وقت اعضاف ناؤ جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو سندھ ہاؤس میں تمام اپوزیشن ملا کے تقریباً ون نائنٹی سکس کا فگر ہے اس وقت موجود ہیں وہ تمام ممبران ہیں جو کہ امران خان کے خلاف کٹھے ہیں جو ان کو ان کے خلاف ووٹ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات پرائیم انسٹر امران خان کے لئے اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ آخر گین تک لڑوں گا کسی طور ان کے حاک میں نہیں جا رہے اس وقت امران جتنی سٹرنگ جمع ہو گئے اس سے امران خان پرائیم انسٹر نہیں رہے ہیں صرف اس کا اعلان ہونا واقعی ہے تو مینوائل جب ہم یہ دیکھتے ہیں بڑی چیزیں ایک دو اور میں ضرور ان کا ذکر کرنا چاہوں گا آمیل یاکت حسین گلگت بلتستان میں بھی اتنی مشہور ہے جتنے پورے پاکستان میں ہیں تو بڑا نام تھا انہوں نے آج بلکہ سندھ آوس میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں خان صاحب کو وڈ نہیں دینے والا تو یہ اپوزیشن کے ساتھ مل گئے ہیں بڑے ان کے قریبی تھے گنگاتے تھے اور یہ بڑا اچھا جب بولتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جب بولتے ہیں تو پھول جڑتے ہیں والی بات ہوتی ہے یہ بھی چھوڑ گئے ہیں فروغ نصیم گلگت بلتستان ہم ہمارے لئے بہت بڑا جانا پہچانا چہرہ کیونکہ گلگت بلتستان کا جو ابوریہ اینی صحوبہ تھا اس میں ان کا سب سے زیادہ انپوٹ تھا اور ایک سٹیٹمنٹ کہیں بیچ میں آگئی تھی سوشل میڈیا کے تھو جس میں انہوں نے گلگت بلتستان اسمیلی کے حوالے سے کہا تھا کہ حکومت اپنا جو پانچ سال کا دورانیہ ہے یہ مکمل کرے گی تو گلگت بلتستان کے وہ لوگ جو فروغ نصیم کو ادھر وائز نہیں جانتے تھے تو یہ بہت بڑا حوالہ تھا باقی یہ ایم کیو ایم کے پرانے بندے ہیں بیریسٹر ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی قریب میں بھی انہوں نے حکومت کی چونکہ وفاقی وزیر ہیں حکومت کے اندر رہے پھر رجائن دے کے باہر آئے پھر پھر دوبارہ حکومت کا حصہ بنے تو یہ ان کی ایک طویل ہسٹری رہی ہے لیکن اب جب ایم کیو ایم نے باقاعدہ علاج کی اختیار کی حکومت سے تو یہ پھر اپنے ایم کیو ایم کے ساتھ ہی گئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ ریزگنیشن پیش کیا اور جو ایکسپ بھی ہو گیا اسی طرح سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان میں ایم کیو ایم کا کیا مستقبل ہے آپ کو یاد ہوگا معاون خصوصی یہاں پہ ایم کیو ایم کی طرف سے ہوئے اور اب یہ تک ان کی طرف سے کوئی باقاعدہ کوئی سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے نہیں آیا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گلگت بلتستان حکومت کے ساتھ رہیں گے یا ریزائن کریں گے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بہت جلد ان کی طرف سے کوئی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آئے گی اور اخلاقی طور پر بھی آپ کوئی جواز ان کے پاس نہیں رہتا کہ حکومت کے ساتھ نیتی رہنے کا کیونکہ وفاق میں اب کوئی ان کے درمیان ایلائنس اب نہیں رہا ہے تو ظاہر گلگت میں بھی نہیں رہے گا اور ابھی پچھلے دنوں بڑی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی ان کے حوالے سے یہ پی ٹی آئی کی جو ٹیم یہاں سے گئی تھی عمران خان کے ستائیس مارچ والے جلسے میں شرکت کے لیے تو جو بڑا کیفلج اس کو بہت بڑا بھی کہا گیا بعض لوگوں کی طرف سے اس میں حسین شاہ صاحب بھی تھے اور اور باقیدہ اس گاڑی میں چیم فنسٹر کی گاڑی میں کھڑے ہو کے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے جا رہے تھے تو بڑی وائرل ہوئی تھی یہ تصویر اور اب آکے یہ پتہ نہیں کیسے اب اس کو ٹیک بیک کریں گے آپ نے اسی سٹینس کو اور اب یہ جیزائن دیں گے تو لیٹس اوپ دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے کس کروٹ بیخت ہے ایک اور خبر اس کے ساتھ ستگردیش کر رہی ہے کہ وفاق میں گورنر کے حوالے سے بھی کچھ ناموں کے اوپر گور ہونے لگا ہے تو ظاہر ہے اگر وفاق میں وفاقی حکومت تبدیل ہو گئی تو یہاں پر وفاق کی طرف سے آنے والے جو نمائندے ہیں ان کی اوپر بھی تبدیلی آئے گی اور ایک اور اہم بات گلگت بلتستان میں جو جب سے یہ نئے کوارڈنیٹرز کے حوالے سے چیف اندرسٹرز کی طرف سے ایک لیٹر سامنے آئے جس میں ٹوٹل چھے نام ہیں ایک کا تعلق قصور سے اور باقی پانچ کے بلتستان سے تو پارٹی کے اندر سے بہت شدید قسم کی ریزنمنٹ ہے ریزسٹنس ہے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا بھارا پڑا ہے اور اس میں لوگ یہ کرائیں کہ کسی طور ہمیں قابلہ قبول نہیں ہے تمام جو ڈائیں ہارڈ ورکرز تھے پاکستان تحریک انصاف کے ان کو خوٹے لائن لگا دیا گیا اور ایسے لوگ لے کے سامنے کوارڈنیٹرز کے لیے لائے گئے ہیں جن کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے کچھ نام سوشل میڈیا میں اگر میں آپ سے کہوں میرد آواز میرد دیکھیں ان کا ایک باقیدہ پورا بیان سامنے آئے کسی یوٹیوب چینل کے اوپر اس میں انہوں نے مدب کیا نہیں کہا اپنی پارٹی کے حوالے سے اور آگے اب گرمہ گرمی ہے اس اجلاس کے حوالے سے جو پانچ کو طلب کیا گیا ہے اور اس میں بھی جو ہمیں ہمارے پاس انفرمیشن آ رہی ہے حکومت کے خلاف ہی لوگوں کی آوازیں ہمیں سنائی دیں گی تو اب تک کے لیے اتنا ہی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے اندر وفاقی حکومت کے حوالے سے پرائیم میسٹر عمران خان کے خلاف جو مومنٹ چل رہی ہے اس کا ڈائریکٹ اثر ہمارے اوپر پڑے گا گلگت بلتستان کے اوپر پڑے گا اس حکومت کے اوپر پڑے گا تو اسی لیے اس پروگرام میں ہم نے وفاقی جو معاملات ہیں ان کے اوپر بات کی گلگت بلتستان کے حوالے سے آگے ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے اہم دن اسمبلی اجلاس ہے تب تک کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ تاریخ تک کیا ڈیولپمنٹس یہاں پر سامنے آتی ہیں تو اس حوالے سے ہمارے نظر ہوگی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے پروگرام دیکھنے کا شکریہ یہاں سے دیشہ لائے